رات کی دباؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے میرے بھائیو حد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں بتایا یہ مسلم کی روایت ہے فرمایا لوگو حاصل طور پر رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ پہلے اسمانوں پر آ جاتا ہے اس سے مراد میرے بھائیو کہ اللہ کی رحمت پورے عروج پر ہوتی ہے اور ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے اے لوگو ہے کوئی دعاوں کو قبول کرانے والا اے لوگو ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اے لوگو ہے کوئی اولاد کا طلبگار اے لوگو ہے کوئی رزق کا طلبگار ہم اسے عطا کریں اللہ کی رحمت پورے عروج پر ہوتی ہے رات کے وقت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے رات کو کسرت سے دعا مانگا کریں کہاں تھا نا ڈاٹر فقیر محمد رحمت اللہ علیہ نے کہ دنیا دے بادشاہ پھاٹک مار ستے تو صدا جاگے تیری رحمت صدا وسے میرے بھائیو رات کو کسرت کے ساتھ اپنے دامن کو اللہ کی بارگاہ میں پھلا کر فقیر بن کر اسے اپنی حاجتیں اپنے دکھڑے سنایا کریں اور میرے بھائیو زد کر کر کے اللہ سے مانگا کریں ایک اور حدیث کا مفہوم ہے فرمایہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگو زد کر کے مانگنے والے اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں اور سنت بھی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ بھی ایک دعا کو بعض اوقات تین دن بار مانگا کرتے تھے تو میرے بھائیو رات کا کچھ وقت نکالا کریں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مانگا کریں آپ دیکھیں گے آپ رات کو مانگنا شروع کریں اللہ دن کے اور رات کے آپ کے سارے دکھڑے دور کر دے گا